موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم میں جاہد اپاس رجلی انٹرنیشنل مسلم انویٹی کونسل سے اور آج ہمارے مہمان کشمیر کے مالاناز مفقر مولانا عبدالگنی برساہب تو آئیے بینہ تمہید مولانا عبدالگنی برساہب سے تلقلے خیال کرتے ہیں مولانا آپ کا شکریہ دا کرنا چاہیں گے آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا آدم الفرستی کے باوجود اچھا آپ کا جو ہے اہم جو آپ کی پیش رکھتے ہیں اور آپ کا جو نمائیہ کرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں یعنی جہاں آپ امامت کی فرائض انجام دیتے ہیں اور امامت جمعہ کی فرائض انجام دیتے ہیں وہاں پہ اتحاد اسلامی کی مثال آپ نے قائم کر لی جس فضاء کو قائم کرنے میں جو ہے آپ نے ترہ ترہ کی صعوبتیں اٹھائی ہوں گی مشاکتیں اٹھائی ہوں گی باکہ ایک ایسی فضاء ہے کیونکہ پوری جو ہے فضاء جو یہاں پہ ہے وہ انتشاری فضاء ہے ایسی فضاء میں آپ نے ایک اتحاد کی فضاء قائم کر لی اس اتحاد کی فضاء کو قائم کرنے میں آپ نے کیسے یہ سب چیزیں ممکن ہوئی یہ جانا چاہیں گے آپ نے شاید یہ دیکھا ہو گیا کہ جتنی بھی ہماری کشمیر میں مسجدیں ہیں ہر ایک مسجد کے باہر بور لکھا ہوا ہے کسی مسجد کا ایک نام 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 ایک ہی جامعہ ہوگا اس کشمیر میں میرے خیال میں اگر یہ صحیح ہوگا جامعہ بطرحل اس کا نام ہے عرفان الحق عرفان الحق کے معنی ہے خدا کی پہچھان یہ کسی انسان کی طرف منصوب نہیں ہے کسی فرقے کی طرف منصوب نہیں ہے عرفان الحق یہ کسی بندے کی طرف کوئی منصوب نہیں ہے عرفان الحق کے معنی ہے حق کی پہچھان صداقت کی پہچھان جو بھی مسجدیں ہیں کوئی نہ کوئی نام لکھا ہوا ہے جب کوئی مسلمان اس مسجد کے سامنے نکلتا ہے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے وہ کسی اور مسئلہ سے تعلق رکھتا ہو وہ کہتا ہے میں یہاں نہیں پڑھوں گا یہ اس شخص کے نام پر مجھے اس سے دل لگی نہیں ہے وہاں بھی وہاں بھی چلا جاتا ہے پتہ نہیں پھر وہ کہاں پہنچتا ہے وہ کہاں نماز پڑھتا ہے لیکن میرا جو جامعہ ہے میرا نہیں عوام کا ہے لیکن میں نے نام رکھا ہے یہی چیز میں دنظر رکھتے ہوئے جب ہم نے جامعہ تعمیر کی تو لوگ میرے پاسا اس کا کیا نام رکھیں گے میں نے سوچا اور میں نے کہا اگر آپ کو قبول ہوگا تو میں اس کو عرفان الحق جامعہ مذہب عرفان الحق وطرحل رکھا عرفان الحق کے ساتھ کسی مذہب یا کسی مسئلہ کو کوئی تفریق نہیں ہے کوئی یاسی پریشانی نہیں ہے عرفان الحق خدا کی پہشان میں سمجھتا ہوں کسی مسلمان جو اس وقت مسئلہ کی عالم میں بٹھ گئے ہیں کسی مسئلہ کو یہاں آنے کی کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو خدا کی صداقت کی پہشان وہاں پہشان ہو جائے گی اگر غیر مسلم بھی اس مسجد میں اندر نہ آسکے گا باہر بیٹھے گا اور سنے گا اس کو بھی سکون آئے گا وہاں یہاں خدا کی پہشان ہے جب یہاں خدا کی پہشان کا تبلیغ کیا جاتا ہے تو لوگ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مسئلہ کا انسان وہاں بیٹھتا ہے اور جب وہ پہلے بار آتا ہے کوئی انسان پہلے بار آتا ہے اور اس نے میرے خیال میں یا میرے مطلق کبھی کچھ غلط فہمی بھی ہوگی اس کی لیکن وہ جب ایک جمعہ پڑتا ہے ایک تبلیغ پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں کسی زگہ نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہاں کوئی حسد نہیں ہے کوئی باغذ نہیں ہے کوئی دومن نہیں ہے کوئی پھرکہ وارا تضاد نہیں ہے یہاں حق کی بات کی جائتی ہے شمال صاحب اہم چیز آنا چاہیں گے کہ یہاں پہ جو آپ کی جمعہ میں یہ ایک واحد جمعہ یہاں پہ بظاہر کہ شیعہ سنی مل کے آپ کا جو یہاں پہ جمعہ میں شامل ہوتے ہیں اگرچہ بظاہر انتظام یا جہاں اہل سنت کی ہیں لیکن اہل تشعیو بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کیسے یہ فضا قائم ہوگی کب سے یہ سلسلہ شروع ہے یہ سلسلہ جب سے میں نے یہاں میں تو مولوی نہیں ہوں میں عام طور لکھتا ہوں دلدنی بات یہ بات میں نے پہلی ہی کہی کہ میرا جو ننیحال ہے یا باپ کا جو کمبہ ہے کوئی پڑا لکھا نہیں ہے میرے خیال میں یہ اس سمرے کا نجیزہ ہے کہ میری آنکھوں میں کوئی دوئی نہیں ہے میری دل میں کوئی دوئی نہیں ہے میں دوئی کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہوں جو بھی انسان مجھے نظر آتا ہے مجھے خدا کا بندہ نظر آتا ہے امیتی حضرت محمد رسول اللہ نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے قرآن مجید میں ایسے ایسے آیات ایسے ایسے تلاش کیا ہے اور وہ قرآن مجید وحدت سے برا ہوا ہے جب بھی کوئی ورق میں نکالتا ہوں نکالتا ہوں قرآن مجید میں میں پڑھتا نہیں وہ قرآن مجید چار پانچ سے تھے نہیں یا ایک پارہ جب بھی میں نکالتا ہوں کوئی ورق صبح کے وقت پڑھتا ہے تو مجھے وہی آیاتیں نظر آتی ہیں جو یکسوئی پر مبنی ہیں جن میں وحدت ہو جن میں وحدت ہو یہی وجہ ہے کہ میں کسی اٹیک میں اٹیک نہیں کرتا ہوں کسی انسان کے بارے میں یا کسی مسئلہ کے بارے میں میری بات صرف حق کی بات ہوٹا ہے یعنی آپ قرآن کو اتحاد کی پیرائے سے اتحاد کی پیرائے سے انتشار نہیں ترس کرتا ہوں کیونکہ انتشار کا کام شیطان کا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ میرے ان بندوں میں کہو ان لوگوں میں اسے مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مت ہو جاؤ ان لوگوں میں یہ حکم ہے یہ خدا کا حکم ہے وہ ان میں رہنا گناہ ہے جو تفرقہ ڈالتا ہے جس کی تبلیغ سے تفرقہ ہو جائے گا جس کی سوچ فکر سے تبلیغ ان میں بیٹھنا ان میں رہنا ان سے ملک زیادہ رکھنا یہ حکم خدا کے خلاف ہے اچھا یہ مسجد واقعا جوہمشہ لے رہا ہے لیکن کیوں دیگر مساجد میں ایسا نہیں ہو پا رہا ہے دیگر مساجد میں وہاں ایک آدمی آتا ہے ایک محلوی آتا ہے وہ صرف اپنی اپنے مسلک کے بارے میں کہتا ہے دوسرا آدمی اسی شیطیج پر آتا ہے دوسری دن وہ اپنے مسلک کے بارے میں کہتا ہے اور جو عام لوگ ہوتا ہے وہ اس کو بھی ایمین کہتا ہے اس کو بھی ایمین کہتا ہے لیکن وہ کسی محجل پر نہیں پوچھتا ہے اس کو کوئی ٹھوس راستہ نہیں ملتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جمعہ ہے جمعہ کے معنی ہے جمعہ ہونے کی جگہ اس میں بہت بڑی طاقت ہے جب مسلمان ایک ہی جگہ جمعہ ہو جائے گا ان علماء نے کیا کیا ان ہم نگوں نے ایک ہی ڈاونا پانچ 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 چھے Prest ایک جمعہ زیادہ تر ان علماء کی جو جمہ یہ هاں بھی جمعہ تو جمعہ کسے کہیں گے جو حقیقت میں جمعہ کو پانچگانہ نماز بھی وہی پڑتے ہیں جمعہ بھی وہی پڑتے ہیں یہاں بھی وہنے ہاں بھی تو جانیا کسے ہم کہیں گے یعنی کہ اہل تسنن کا بھی یہ ماننا ہے کہ اس میں دوری ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے کیونکہ جب اکٹھے ایک قصبہ بن جائے گا ام القرآن جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب مجھے کسی بشتی کو پکرنا ہوتا ہے تو پہلے میں ام القرآن ان بشتیوں کی ماں کو کہتا ہوں کہ ان بشتی والوں کو سمجھاؤ یہ سمجھیں چاہیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کسی بشتی کو مجھے عذاب دینا ہوتا ہے کریہ کسی کریہ کو ایک بشتی کہتا ہے تو میں پہلے ام القرآن کو کہتا ہوں ام القرآن بشتیوں کی ماں بشتیوں کی ماں اس گاؤں کو کہا جائے گا جہاں مرکز ہو سب سے بڑا مرکز اس کائنات میں ہے قابل شریف ام القرآن اس کو بھی کہا یا رسول اللہ میں نے تجھے ام القرآن میں پائدہ کیا تاکہ وہاں سے ایک آواز پائدہ ہو جائے گی وہ آواز تمام کائنات میں پہنچ جائے گی قصبہ یول کے اس میں قصبات آتے ہیں بڑے بڑے قصبات جہاں دس پندرہ گاؤں کا مزکم بیس گاؤں اکٹھے آئیں گے اور جمعہ پر ایک آواز سنیں گے اہل تشیعہ کی درمیان ایسا ہے کیونکہ وہ پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ان کے یہ ہوتی ہے نماز جمعہ تو یہ کنسپٹ ایک ایسا ہے کہ پانچ کچھ فاصلے ہونا چاہے قصبہ لیکن آج آج جو یہ شیعہ برادر ہے وہ بھی وہ بھی اس بیماری میں فز گیا تو بھی ایسا چیزیں ہو رہا نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے بلکھ اسی سے ہم کمزور ہو گئے ہیں اسی سے ہمارا کوئی وجود ہی نہیں رہا ہے جو دشمن ہے دین کا وہ اس میں خوش ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بھٹے گئے خود بھٹے گئے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ کیا کریں گے دراصل یہ انہی کی اس کا پشل منظر جب ہم دیکھیں گے یہ انہی دین دشمن انحصر کا کام ہے لیکن ہم یہ سمجھ نہیں آتا موسیقی